اللہ نے حضرتِ انسان کو جو ظاہری اور باطنی آزا عطا کیے ہیں ان کی پاکیز کی ان کی طہارت اور ان کی صفائی اور ستھرائی کی تلقین کی ہماری آداد کی خوبصورتی کے لیے ہمیں پیغمبروں رسولوں اور مسلحین کی صورت میں رہنما نصیب کر کے ایک پاکیزہ اور صالح معاشرت کے قیام کے لیے ماحول فراہم کیا ہدایتِ انسانی سے حضرتِ انسان کو کبھی بھی محروم نہیں رکھا گیا یہاں تک کہ اس کائنات کا پہلا انسان پہلا نبی بھی ہے ہم اپنے امور کا جائزہ لیتے رہیں اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جو معمولی توجہ سے درست ہو سکتے ہیں اور ہم ایک پاکیزہ اور پرسکون معاشرہ ترتیب دے کے خود بھی جیئے اور اپنے اطراف کے اندر بھی خوبصورت زندگی کے ماحول کو فراہم کریں ہمارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے عمل سے کسی کو عذیت نہ ملے ہمارے رویے لوگوں کی راحت کے سبب ہوں اور ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ٹوٹے دلوں کا مرہم بنے میرے حضور سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے تو حضور نے اشارت فرمایا المسلم من صلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان کو ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو